نقشتر ٹونی سیون میڈیا کی عدبت پرستتی جوتش دشا ستی کی راہ نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا جوتش دشا ستی کی راہ میں آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا اشٹو فینڈ سنتو سنتوشی اگلا دن ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور کل سشتھی ہے سور سشتھی جو ہمارے پوروانچل بھائیوں کے لیے بہنوں ماتاؤں کے لیے ایک بہت بڑا پرو کا روپ لے چکا ہے سور سشتھی چھٹ پوجا چھٹ چھے دن چلنے والا چل رہا ہے لیکن کل انتم رہے گا اس کے لیے کچھ اپائے ہم بتائیں گے کل کے لیے آج کا دن آج کا پنچانگ راشیوں کا حال سکسس کی بھاگیاکچھر سب کچھ ایک ساتھ لے کر کے اوپستت ہوا ہوں یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ سازہ کریں گے اور زندگی کو آگے لے جانے میں سہہتہ کریں گے چلیں شروعات کرتے ہیں آج کے جو دش دشا کی سب سے پہلے آج کا پنچانگ کارتک مہا شکل پکش پنچمی تھی آج پانڈو پنچمی بھی کہتے ہیں جیان پنچمی کہتے ہیں جینیوں کا ہوتا ہے چندرمہ آج دھن راشی میں دوپہر تین بج کے انتیس منٹ تک اس کے بعد چندرمہ کا مکہ راشی میں پرویش نقشت راج کا رہے گا پوربہ شاڑھا سبح نو بج کے سنتیس منٹ تک تدوپرانت اترہ شاڑھا پوربہ شاڑھا کا سوامی شکر اور اترہ شاڑھا کا سوامی سورے یوگ رہے گا شول نو بج کے چھپر منٹ تک اس کے بعد گنڈی یوگ کل سبح آٹھ بجے تک پرسوں سبح نیج دے آفٹر ٹومارو تدانسوار دن آنکھ انیس نومبر دن گروہار گروہار کو راہو کال کا سمیں دوپر ڈیڑھ بجے سے تین بجے تک جو نئے اور شب کام کے لیے تیاج جیہ ہوتا ہے اور گولک کال جو گراہ ہوتا ہے وہ سمیں رہے گا نوٹ کر لیجے گا سبح نو بجے سے دس بچ کر تیس منٹ تک چلیے آگے کی طرف اترہتر وردھی کی طرف میر سے لے کر مین تک دن آپ کا کیسا بیتے گا آج کا سرب پرثم میش راشی بھئی آج تھوڑا سا من ادوگن رہے گا کچھ پاریوارک مسئلوں کی وجہ سے شکشارتھیوں کا من شکشہ میں کم لگے گا بیعاپار بہت اچھا ہے بیجنس میں رسک لینا سکراتمک رہے گا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تھوڑی سی نگاراتما کورجا ہے پرائیویٹ سیکٹر بہت انکول نہیں دکھائی دیتا ہے دامپتے جیون کی اٹھا پٹک کے کارون گورنمنٹ آفیسرز جتنے بھی ہے سرکاری چھتر میں کام کرنے والے لوگ پریشان رہیں گے لوگ لائف آپ کی تھوڑی سی اٹھا پٹک کے ساتھ سمود ہو جائے گی سواشت کے ماملے میں آج کا دن پیٹ اور کڈنی کی سمسیاں اجاگر کرتا ہے پریوک کے طور پر آج کے دن کو بہتر کرنے کے لیے آٹا اور گڑ کسی پودھے کے نیچے چیٹیوں کی نمیت ڈالنے شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہمیش والوں کو آج کسی کو دھن ادھار نہیں دینا ہے شبھرنگ آج کا نیلا بھاگ کے پرتشت پچاس برشب رازی کسی پرانے کام کے بن جانے کی خوشی چہرے پہ دکھائی دے گی پڑھائی میں من لگے گا لیکن بیعپار کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پرتکولتا درس آتا ہے بیجنس کو لے کر کے آج آپ کو سجگ رہنے کی آبشکتہ ہے پرائیوٹ سیکٹر والوں کے لیے نوکری میں پروموشن کے چانسز ہیں پرانی کسی سمسیاں کا سمادھان نکلنے سے من میں پرشنطہ کی لہر جرور دوڑے گی پرائیوٹ سیکٹر والوں کے لیے آج کا دن مہاں سکھ اور نئی نوکری کی طرف اشارہ کرتا ہے سرکاری چھتر والوں کے لیے آج کا دن باؤس کے ساتھ کچھ بیواد کی طرف اشارہ کر رہا ہے تھوڑا سا اپنے آپ پر سائیم رکھیں گے تو بہتر ہوگا دامپتنی جیون کے لیے آج نئی اوچائیاں چھونے جا رہے ہیں پتی پتنی کے بیچ سامنجس سے بہت سوہارد پورن واتا ورن میں تیار رہے گا ہاں اگر کسی طرح کی کوڑ کا چہری کی مسئلے تھے تو آؤٹ آف کوڑ سیٹلمنٹ کے لیے دن انکول ہے آپ پریاس کر سکتے ہیں لف لائف تھوڑی سی ٹف رہے گی لیکن نئے پروپوزل کے لیے آج بریشب راسی کی لڑکیوں کو تیار رہنا ہوگا سواثت کے مسئلے پر آنکھ اور کچھ پیٹ کی دکتوں کے ساتھ اُلٹے ہاتھ پاؤں میں چوٹ کی سمبھاؤنہ بنی رہے گی شبھرنگ شبھنگ کیا ہے یہ ہم بتائیں گے پہلے آج کا اُپائے بتاتے ہیں بھاگوان سری گھنیش کو تین دوروہ کے ٹکڑے ارپیت کر دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے دوسرے کے کہنے میں مت آئیے گا شبھرنگ آپ کے لیے آج سفید ہے اور بھاگو پردشت باسٹ سکھٹی ٹو مِتھون راشی کسی پرانی سمسیا کے اچانک آگے آنے سے سکھٹھا تھوڑی ڈاوہ ڈول ہوگی پڑھنے میں من کم لگے گا بیعپار آپ کا بہت اچھا چلے گا بیجنس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انکولتا بنی رہے گی برائیویٹ سیکٹر میں کسی طرح کی سمسیاں نہیں آ سکتی ہے سرکاری چھتر والوں کو آج ہر پرکار کی سکراتمک کورجہ ملتی دکھائی دیتی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں سب کچھ بہت شب ہوگا دامپتی جیون آپ کا اچھا ہے پتی پتنی کے مدھ سب کچھ سکراتمک رہے گا آس اسرال سے بھی رسطہ مطر ہوگا لولائیف کی ستھتی دھوڑی ڈاوان ڈول ہو رہی ہے آج سنیم رکھیں دوسروں کی کہنے میں کم آئیں سواست کے مسئلے پر آنکھوں کی تکلیف گردن میں سمسیاں اور سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے اوم گنگن پتے نمہ اس منطر کا جتہ ہو سکے آج جاب کریے گا سنکھیا بندھن نہیں ہے کیا نہیں کرنا ہے میتھر والوں کو آج جلدی باجی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا ہے کالا رنگ شب ہے بھاگ کی پرتشت 58 کرک راشی آج کسی مسئلے پر دو راہے پر رہیں گے اوہا پوہ کی ستھتی رہے گی کچھ پاربارک دکتوں کے کارون آج من ادویلیت رہے گا سکشہ میں کم لگ پائے گا بیعبار ادبھت چلے گا بیجنس میں کوئی دکت نہیں آئے گی بیعبارک ادھان دکھائی دیتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ تناؤ بڑھ رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر والوں کو لے کر کے آج اپنے آپ کو سجگ رکھنے کی آوشکتہ ہے سرکاری چھتر میں آپ بہت اوچائی چھونے جا رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہر پرکار کی سہتہ بنی رہے گی دامپتت جیون مشکل میں ڈالے گا دامپتت جیون کو لے کر کے سجگ رہنے کی آوشکتہ ہے لولائف میں سب کچھ سکاراتمک ہے شادی کی چرچہ تک بات جا سکتی ہے سواشت کے ماملے میں سانس لینے میں دکت پیٹ کی سمسیا اور شگر تھوڑا بڑھ سکتا ہے کرک راشی کے لیے پریوک کیا کرنا ہے آج دنانگ انیس نومبر کو کرک راشی والے کچھا دودھ داہنی ہتھیلی پر رکھ کر کسی پودھے کے نیچے ڈال دیں کیا نہیں کرنا ہے گروار انیس تاریخ کرک راشی والوں کو آج دوسروں کے بہکاوے میں کم آنا ہے شبھرنگ آج پیلا ہے کرک والوں کے لیے اور بھاگی پرتشت ہے پچپن 55 سنگھ راشی من خوب لگ رہا پڑھنے میں شکچہ سمبندھی بڑے فیصلے آج بہت اچھے سے لیں گے بیاپار میں بھی آئی بادھائیں دور ہوں گی بیجنس آج اچھا چلے گا پارٹنرشپ کے تھوڑی بہت اٹھا پٹک ہوگی بڑھ سانت ہو جائے گی پرائیوٹ سیکٹر کے لیے سب پرکار سے شبتہ بنی ہوئی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی دوراؤں نہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں آئے گی سرکاری چھتر بہت انکول رہے گا گورنمنٹ سیکٹر میں ہر پرکار کی سکارات مگتا رہے گی گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لیے نئے راستے کھول رہا ہے دامپت تھی جیون تھوڑا سا ماملہ آج گر بڑھ ہوگا لیکن ایک وقت کوئی بھی دھہر رکھ کر کے رشتے کو نبھانے کے پریاس میں اپنی حاجری درج کرا سکتا ہے چاہے آپ کرائیں چاہے آپ کرائیں سنگھراش لولائف ماملہ آج بیباہ تک جا سکتا ہے پریاس کرنا ہوگا سواست کے ماملے میں آج سنگھراشی والوں کو چھاتی میں درد آنکھوں کی تکلیف اور تھوڑا بہت چوڑ چپیڑ کی سمبھاونا دکھائی دیتی ہے پریوک کے طور پر آج سنگھراشی والوں کو بھگوان شریحری وشنوں کا دھیان کر کے اور ایک بہت آسان سا منتر اوم نمو بھگو تی واس دی وائ اس کا جاب کر لیجے گا کیا نہیں کرنا ہے آج کسی باہری ویکتی کے بھاکاوے میں مت آئیے گا سنگھراشی وائلوں کے لیے شبرنگ آج کا ہرا بھاگ کے پردشت تیر پر 53 کنیا راشی کسی مسئلے پر آج دو راہے پر آئیں گے لیکن نرڑے لینا آپ کے ہاتھ میں ہے پرانی بڑی سمسطیا کا سمادھان نکل آئے گا بیابار آپ کا بہت اچھا چلے گا بیجنس میں کسی طرح کی دکھت نہیں آئے گی بیابار نقصان سے باہر نکلیں بیجنس کو لے کر کے بہت سجگ رہنے کی آوش شکتہ سگارات مکتہ دے گا دام پت جیون میں پتی پتنی کے بیچ آئے ہر پرکار کے دھراؤ کو آج دور کر لیں گے آپ لیکن لव لائف آپ کے آم ہریم دم در گا یہی نمح منطر کا جاب کریے گا کیا نہیں کرنا ہے آج زیادہ بڑھ بولا پن نہیں دکھانا ہے شبھرنگ آپ کے لیے کسریہ بھاگ کی پردشت پچاس تلہ راش پڑھائی اچھی ہوگی سکھ میں کوئی بشیش دکت نہیں ہے سکھ چھ تر میں آپ بیابار آپ بہت اچھا چلے گا بجنس کو لے کر کے آپ ہر پرکار سے شوہ رہیں گے پرائیویٹ سکٹر آپ کے لیے پھردکول رہے گا پرائیویٹ سکٹر ساودھانی کے ساتھ اپنے کام پر کنسنٹریٹ کریے گا سرکاری چھتر کے لیے آج پروموشن کی خوش خبری ملے گی سب کچھ سکارات مگ رہے گا دام پت جیون اچھا ہے کسی مطر کی مدد سے آئی سمسیہ کا سمادھان نگلے گا لیکن love life تھوڑا سا ٹف رہے گا آج ڈیٹ پر جانا کینسل کرنے تو بہتر ہے سواشت کے ماملے میں ہرد پرکار کی شبتہ ملے گی بس گردن کی سمسیہ اور ہردیوں کی دکھت بڑھ سکتی ہے پریوک کے طور پر آج کا دن بہتر کرنے کیلئے تولہ راشی والوں کو بھگوان گنیش کی پوجا کرنی چاہیے بھگوان گنیش کو ایک دوروار کرنا شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے ادھار نہیں دینا ہے شب رنگ آج کا ہرا بھاگ کی پرتشت چھا چھٹ برش چگر دن بہت انکول ہے کسی طرح کی دکھت نہیں ہے آج پڑھائی اچھی کریں گے سکچھا میں آئی بادھاؤں سے پار نکال لیں گے بیعا پار تھوڑا سا ٹف چلے گا بزنس کو لے کر ساودھان رہنا ہے پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لئے نوکری میں پرموشن ہے ہسکاری چھتر میں آج کسی طرح کی دکت آئے گی بہت ساتھ بیوات کی شتیتی بن سکتی دام پتنی دوسری سواس کو جندہ رکھیں گے تو سب کچھ بہت سکارات مگ رہے گا لیکن لب لائف کے لیے انکولتا نہیں ہے لب لائف ہر پرکار کی ایک الگ طرح کی ارز لے کر آیا ہے سواست کے معاملے میں آنکھ اور سانس کی دکت ہو سکتی ہے پری یوک کیا کرنا چاہیے دھائنی ہتیلی میں سرسو کا تیل لے اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں آگ شب رنگ نیلا بھاگ پردشت بہت سیونٹی ٹو دھن راشی گز سے پرکابو رکھے پڑھائی پرحابیت ہو رہی کسی دوست سے آج بیواد ہو سکتا ہے بیوزنس میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی بیوزنس بیوزنس سرکاری چھتر والوں کے لیے ایک شب اشتتی آ رہی ہے جہاں پر آپ نموٹ ہوں گے گورنمنٹ سیکٹر کے لیے آج پرموشن کے ساتھ بڑی جمہداری مل سکتے ہیں دھانپت جیون کے لیے دھن راشی والوں کو آج ایک دوسرے کو سہنے کی آوش شکتہ ہے جو نہیں سہے گا اس کے لیے مشکل ہوگی لولائیف اچھی ہے کسی طرح کی سمسیہ نہیں آئے گی سواست کے معاملے میں آج سانس لینے میں دکھت اسکن پرابلم اور جکھام بخار خانسی کی شکایت ہو سکتے ہیں پریوک کے طور پر آج کسی چھوٹے بچے کو کچھے دودھ کا دان کریں کیا نہیں کرنا آج وہ ادھار نہیں دینا ہے شبرنگ آپ کے لیے لال بھاگ کے پردشت 68 مکر راشی سکشا بہت اچھی کریں گی ہر پرکار کی مصیبت سے بہار نکلیں گے بیابار میں بہت اٹھا پٹک کے ساتھ اچھی رہے گی سرکاری چھتر میں کسی طرح پٹک بنا ہوا ہے دام پت جی بن آپ کے لیے ایک الگ طرح کی پہجان بنائے گا لب لائف پریشان کرے گا لب لائف بہت اچھی اس تحتیم میں نہیں ہے سواست کے ماملے میں ایک بیچار کرنا ہوگا کھان پان پر احتیاط برتے نہیں تو معاملہ گڑ بڑھ ہو سکتا ہے پیٹ ڈیسٹربنس اور الٹے پاؤں میں چوٹ کی سمبھاؤ بنتی ہے مکر راشی کے لیے پریوگ کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی راشی مکر ہے تو مادرگا کو دھیان کر کے ایک لونگ آج کھا لیجیے گا کیا نہیں کرنا ہے آج کسی بزرگ کو جواب نہیں دینا ہے مکر راش شوبر رنگ سفید بھاگ پردشت باسٹ سکسٹی ٹو کمبر راشی گسے میں گلت نرڑےوں کے کارون پڑھائی پرحابیت ہوگی بیعپار میں کسی طرح کی دکت نہیں ہے وہاں کا سکھ ملے گا سام تین بجے کی بات چار بجے کی بات کوئی میل آپ کو خوش کرے گا سرکاری شتر والوں کے لئے آج اٹھا بٹک بنا رہے گا بہت اچھی شتی نہیں دام پت جی اچھا رہے گا پتنی کے ساتھ گھومنے ٹھلنے کارکم بنے گا ای لف لائف میں بریک اپ کی چانسز بنتے ہیں ایک کو بہت آج کم راشی والوں کو کالے چنے کسی ضرورت مند کو دان کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا ہے آج اپنے مند سے کسی کو سلاح مد دیجے گا شبھرنگ آپ کے لئے بادامی بھاگ پردشت پچاس مین راشی مند تھوڑا سا ادویلیت رہے گا پڑھنے میں نہیں لگے گا بیاپار اچھا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لئے واہن کا سکھ سرکاری شیطر میں پروموشن کی خوش خبری دام پتی جیوان میں پتی پتنی کے مد ایک الگ طرح کی سکرات مک رہے گی لیگن شام ہوتے ہوتے سب کچھ اچھا ہو جائے سواست کے ماملے میں میش راشی چاک شر بشب ما مثن ساک شر کر ہا سنگ ڈاگ شر کنیا پا تلا بھاگ شر بشش چا چھاتر والا شر دھن بھاگ شر مکر ما کم راگ شر مین و لکھ لیجے اپنے چندر راشی کی انسار یہ بھاگ شر سادے چوکور کاغج پر لال رنگ کے انک والی کلم سے سکس کی تین گیہوں کے دانے سرسو کے تیل میں ڈبو کر کسی پودھے کے نیچے رکھ دینا یہ آپ کے سفلتا کی کنجی بن رہا ہے شب کام نائیہ ہماری آپ کے پرم پامند دن کی اس برامر پتر کو انمت دیجئے گا لیکن آپ لوگ پرشنت کے لہروں میں ہچ کولے لگاتے ہوئے اپنے جیون نییہ کو سوری کی طرف اگر شارت کریں ایسی ہم پرم پتہ پرمیشور سے بھاگوان سوری دیو سے پرارت نہ کرتے نمشکال سوری